اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آج جس حدیث شریف کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ دلائل الخیرات میں آتی ہے یہ اردو میں بھی شاید موجود ہوگی میرے پاس عربی زبان میں اس کا نسخہ ہے اس لئے بازے کتابیں اگر اردو میں موجود بھی ہیں تو میں شاید ان سے واقع نہیں ہوں اچھا دوسری ایک اور کتاب جو میرے پاس موجود ہے یہ بھی عربی زبان میں ہے اتحاف السادت المتقین یہ حضرت زبیدی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے تو انہوں نے بھی اس حدیث کا اخراج کیا ہے بہت خوبصورت حدیث ہے اور بھی بہت ساری کتابوں میں میں نے پڑھی ہے لیکن اگین عربی زبان کی کتابوں میں زیادہ پڑھی ہے اردو کی کتابوں میں بھی آئی ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ حضور پرنور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ جو درود شریف پڑھے ایک بار اس پر اللہ تعالیٰ دس رحمتیں بھیجے گا اور جو دس بار پڑھے اس پر سو بار اور جو سو مرتبہ درود شریف پڑھے اس پر ہزار رحمتیں بھیجے گا اور جو پڑے ہزار بار درود شریف تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر دوزق حرام فرما دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کو بوقت نزع یعنی جب جان نکل رہی ہوتی ہے تب گلمہ طیبہ پر ثابت قدم رکھے گا انشاءاللہ یہ روز کا معمول بنائے ہزار زفا پڑھنے کا تو پھر اس کی برکات و سمراتیں اور بھی ہیں یہ تو ابتدا ہے حدیث کی سبحان اللہ جو ہزار بار پڑھے گا روز اس کے جسم پر دوزق حرام فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور بوقت نزع کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رکھے گا اللہ تعالیٰ اور اس کو پڑھنے کا احتمام بھی کریں اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے میرا بھائی اور میری بہنوں کوئی قید نہیں ہے مزید برا فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں عالم برزق میں بھی قبر کے سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے گا کس کو یہ جو ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے روز مزید برا فرمایا درود شریف کا نور اس کا معاون ہوگا سوال و جواب میں ابھی تک جو باتیں عرص کی ہیں وہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے عرص کر دوں جو ہزار بار درود شریف پڑھے گا روز کا معمول تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر دوزق حرام فرما دیتا ہے اس کو باوقت نزا کلمہ تیبہ پر ثابت قدم رکھے گا دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں عالم میں برزق میں بھی قبر کے سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے گا اور درود شریف کا نور اس کا معاون ہوگا سوال جواب میں سبحان اللہ معاون سے مراد مددگار ہوتا ہے اور ثابت قدم سے مراد کہ بھئی اس کا آپ کو اس وقت سٹیڈی رکھے گا آپ بلکل آپ ادھر ڈاما ڈول نہیں ہوں گے بلکل آپ کونفیڈنٹلی جو ہے نا ان کے جواب دیکھیں سوالات مزید براں فرمایا ہے اور جب چونکہ جہانم کی آگ حرام ہے اور قبر کے سوال و جواب میں ثابت قدمی عالم برزق میں ثابت قدمی ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس کے درود شریف کا نور پل سرات پر آئے گا جو پانچ سو سال کی دوری تک ہوگا اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ اس کے ہر درود شریف کے بدلے جنت میں محل عطا فرمائے گا اب یہ امتی کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑے یا زیادہ اللہ اکبر یعنی ہزار سے بھی زیادہ پڑو یعنی بعض علماء کا تھا روز کا معمول تھا لاکھ درود شریف لاکھ درود شریف سبحان اللہ روز پڑتے تھے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم ہزاری پڑھ لیں کم سے کم اور درود شریف میرے بھائی میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیے ہیں اور صل اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد تو اس طرح اور بہت سارے درود ہیں اچھا درود جو ہیں وہ صلاة علی النبی ہوتا ہے اور جو درود و سلام ہوتا ہے اس میں صلاة بھی ہوتا ہے اور لفظ سلام بھی ہوتا ہے بس یہ فرق ہی دیکھ لیں آپ اگر تو صرف لفظ سلام آ رہا ہے تو پھر یہ درود ہے اور لفظ سلام آ رہا ہے تو سلام ہے اور اگر سلام دونوں آ رہے ہیں تو یہ صلاة و سلام ہے اب جیسے اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد تو صلی بھی آ گیا سلم بھی آ گیا اچھا جیسا ہم پڑھتے ہیں محمد صل اللہ علیہ وسلم اب صل اللہ میں درود آ گیا و علیہ وسلم اب سلام بھی آ گیا ٹھیک ہے تو اب جو ہے سبحان اللہ اب جتنا لمبا درود ہوتا ہے اس کے پھر فضائل اور ثواب زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ مختصر والا درود بھی پڑھتے ہیں تو بے شک اس کے بھی وہی سمرات ہیں جو اللہ تعالی جو ہے عطا فرماتا ہے بہرحال بہت خوبصورت روایت ہے سب اس کا احتمام کریں دیکھیں نا ان تمام سوالات جو آپ کے اتنے دنوں سے آ رہے تھے سب کا جواب اس ایک حدیث میں موجود ہے دوزخ کی آگ حرام باوقت نزہ کلمہ طیبہ کا نصیب ہونا دنیا اور آخرت میں اور عالم برزق میں قبر کے سوالات اور جوابات میں ہر مرحلے پہ ثابت قدمی قبر میں مدد جب سوالات کا معاملہ چل رہا ہو جنت میں داخلہ پل سرات پر مدد اور پھر جنت میں محل الگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ درود شریف کے اتنے فضائل ہیں اتنے فضائل ہیں کہ آپ بس اسے پڑا کریں اس کے جو فضائل اور سمرات ہیں وہ آپ کو اللہ تعالی خود عطا فرمائے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ